السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت کا بیان آپ کے سامنے چل رہا تھا کہ مزارب کسی دوسرے کو مزارب بنائے وہ سارے مسائل اس کے تحت کچھ ذکر کیے گئے آج یہاں پر بھی آپ کے سامنے کچھ مسئلے پیش کریں گے اور بعض ایسی صورتیں ہوں گی جس میں رب المال اور مزارب کے درمیان کتنا نفع بٹے گا اور اس مزارب اول نے کسی مزارب سامنے کو دیا ہے کہ اسے کیا ملے گا علیک علیک جملے بدلتے جائیں گے رب المال کے تو اس حساب سے فرق آتا رہے گا تو کبھی رب المال یہ کہے گا کہ تجھے پورے کا نفع جو حاصل ہو اس میں سے میرا اتنا آئے کبھی یہ کہے گا جتنا نفع آئے تیرے ہاتھ میں تو اس میں سے مجھے آئے تو وہ الالالد طریقے سے بیان کریں گے اب یہاں پر بیان کر رہا ہے یہ مسئلہ کہ رب المال نے مزارب کو نصف کے فائدے کے ساتھ مال دیا رب المال نے مزارب کو مزاربت کے طور پر دیا اور نصف کی شرط لگا دی کہ میں نصف کا فائدہ حاصل کروں گا صحیح ہے نہیں اب اس کے بعد جو ہے اور اس کو یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ کسی دوسرے کو بھی مزاربت کے طور پر دے سکتا اس کو یہ اجازت دی کہ دوسرے کو آپ مزاربت کے طور پر دے سکتا اب اس نے جو ہے مزارب اول نے کسی دوسرے کو سلوس کی سلوس کے فائدے کے ساتھ دے دیا تیہائی تیہائی کے فائدے کے ساتھ اس کو دے دیا اب دوسرے والے نے جو تصرف کیا اور اس نے فائدہ حاصل کیا صحیح ہے نہیں اب دوسرے والے نے تصرف کیا اور فائدہ حاصل کیا اب رب المال نے اس سے یہ کہا اب رب المال نے اس سے یہ کہا کہ اول والے سے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو بھی عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا تو ہمارے درمیان نصف نصف پٹے لیں اگر رب المال نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا فرمائے گا ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا یعنی تمام فائدے کی نصف کی شرط لگا گیا تمام فائدے کی نصف کی شرط لگا گیا اب رب المال کے لئے تو نصف ہو جائے گا اور مزارب سانیر کے لیے ایک سلس ہو جائے گا اور مزارب اول کے لیے سدس ہو جائے گا یعنی گویا کہ مان لیجیے فائدہ ہوا بارہ سو کا بارہ سو میں سے چھ سو تو ہو جائیں گے رب المال کے اور ایک سلس چار سو ہو جائیں گے کس کے رب المال تو ایک ہی ہے اس کو مت کہی رب المال ہو مزارب اول بولیے تو مزارب مال کے ہو جائیں گے چھ سو اور چار سو ہو جائیں گے مزارب سانی کے اور دو سو ہو جائیں گے کس کے مزارب اول کیوں کیونکہ دوسرے والے کو جو اس نے دیا ہے وہ دینا تو صحیح ہے اب اس لیے کہ عمر جو ہے یہ مالک کی جانب سے پایا گیا اس کو دینے گا اور رب المال نے اپنے لیے نصف کی شرط لگا دی تھی جمی مار رزقہ اسے جو ملے جو کچھ بھی فائدہ حاصل اس میں سے تو اب جو ہے اول کے لیے صرف نصف آقی رہ مزارب کے مزارب اول کے لیے نصف آقی رہ اور مزارب اور رب المال کے لیے نصف ہے لیکن کیا ہے کہ اس کا حصہ جو اس نے جو سلس دینے کی شرط لگا دی تھی اسے ادھر چلا جائے گا بارہ سو مجھو تھا نا نصف پورا جمی جمی رب میں سے جو ہے نصف کی شرط لگا دی تھی تو بارہ سو میں سے نصف کتنا ہوگا رب المال کا شہس ہوگا اور اس میں سے کیا بٹے گا بارہ سو میں سے اب وہ کہا تھا کہ نصف چاہیے جمی میں سے اب وہ رب المال کا تھوڑی دے گا اپنے اس نے کسی دوسرے کو دیا ہے مزاربت کے طور پر جب دوسرے کو دیا ہے تو یہ اپنا نصف اسے ملا تھا اس میں سے وہ سلس دے دے گا ہوا لیکن بارہ سو میں سے ہی اس کو دینے کے بعد کتنا بچے اس کے بعد چھے سو بچے تھا چار سو اس کو چلے گا دو سو بچے اس کے بعد تو اب جو ہے تو اس کا تصرف پھیر دیا جائے گا نصف کی طرف وَقَدْ جَعْلَ مِنْزَالِكَا بِقَدْرِ سُلُسُ الْجَمِلِ حِسْانِ اور اس کے حصے میں سے جو ہے تمام حصے میں سے سلس جو ہو جائے گا وہ سانی کے لیے ہو جائے گا اور فَيَقُونُ لَهُ سُلُسُ تو اسی کے لیے ہوگا اب اس کے لیے کس طباقی بچے گا صرف سُدُس بچے گا اب دیکھیں ترمہ لگا لیں وَإِذَا دَفَعْ إِلَيْ رَبُّ الْمَالِ مُزَارَبْتَ مِنْ نِسْوِ اور مزارب کو رب المال نے مزاربت کے طور پر مال دیا نصف کے شرط کے ساتھ وَآذِنَ لَهُ بِعَنْ يَدْفَعْهُ الْغَيْرِ اور اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ کسی دوسرے کو مزاربت کے طور پر دے دے فَدَفَعْهُ بِسْسُلُسِ تو اس نے کسی دوسرے یعنی مزارب سانی کو سلس کی فائدے کے ساتھ دے دیا وَقَدْ تَصَرَّفَ السَّانِ اور دوسرے والے نے تصرف کیا وَرَبِحَا اور اس نے فائدہ حاصل کیا فَإِنْ قَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ تو اگر رب المال نے اس سے یہ کہا ہو کس سے مزارب اول سے یہ کہا ہو یہاں پر دیکھیں پانچ مسئلے ذکر کرنا ہے کتنے ہیں یہاں پر پہلا مسئلہ یہاں پر یہی ہے یعنی بعد مسئلے ایسے یہاں پر آئیں گے کہ مزارب کا حصہ اس میں تھوڑا تھوڑا کم ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کے لیے ایک ایسا آئیس درجہ آئے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا مزارب اول کے لیے صحیح ہے نہیں تو الگ الگ وہ صورتیں ہوں گی رب المال کچھ نہ کچھ جملے استعمال کرے گا تو رب المال نے پہلا جملے کا استعمال کیا یہ کہ عَلَى مَا رَزَقَ اللَّهُ یعنی رب المال نے اگر اس سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے فَهُوَ بَيْنَنَا نِسْبَان تو وہ ہمارے درمیان نِسْب نِسْب ہوگا تو وہ ہمارے درمیان نِسْب نِسْب ہوگا فَلِرَبِّ الْمَالِ نِسْبُ تو رب المال کے لیے نِسْب ہو جائے گا وَلِلْمُزَارِبِ ثَانِي اَسْسُلُسُ اور مزاربِ ثانی کے لیے سُلُس ہوگا وَلِلْمُزَارِبِ الْاوَرَ السُدُسُ اور مزاربِ اول کے لیے سُدُس ہوگا لِعَنَّ دَفَعِ الْثَانِي مُزَارَبَةً قَدْسَ اس لیے کہ دوسرے کو مزاربت کے طور پر دینا یہ صحیح ہے دوسرے کو مزاربت کے طور پر دینا صحیح ہے لِوَجُودِ الْأَمْرِ بِهِ مِنْ جِهَتِ الْمَالِقِ کیونکہ اس دیلے کی جو ہے حکم پائے جانے کی وجہ سے مالک کی طرف سے مالک کی طرف سے دوسرے کو دے جانے کا حکم تھا کہ آپ اگر چاہیں تو دوسرے کو بھی مزاربت کے طور پر دے سکتے ہیں تو دینا صحیح تھا لہذا صحیح ہو گیا اب کہتے ہیں کہ وَرَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِسْوَ جَمْيَعَ مَا رَزَطًا اور رب المال نے یہ اپنے لیے شرط لگا دی تھی ان تمام کا نصف جو عطا ہو جو حاصل ہو اس کے تمام کا نصف کی شرط لگائی تھی فَلَمْ يَبْقَ لِلْاوَلِ إِلَّا النِّسْوَ تو اب مزاربِ اول کے لیے باقی نہیں رہا مگر کیا ہے نصف تو اب اس کا تصرف جو ہے اس کے آدھے حصے کی طرف کیا کر دیا جائے گا فیر دیا جائے گا وَقَدْ جَعَلَ مِنْ ذَانِكَ بِقَدْرِ سُلُسُ الْجَمِعِ لِسْثَانِ اور اس نے جو ہے اپنے حصے میں سے تمام حصے میں سے اپنے اس تمام حصے میں سے تہائی کی مقدار کو سانی کے لیے مقرر کر دیا ہے کس نے اس میں آیا مزاربِ اول نے اس کا تو صرف نصف بچا تو اسے اپنے آدھے حصے میں تصرف کا حق حاصل ہوگا اور اس نے اپنے تمام حصے میں سے سلوس کا کیا ہے مزاربِ ثانی کے لیے وہ قرر کر دیا فَيَكُونُ الْاوُ تو وہ سلوس کیا ہو جائے گا مزاربِ ثانی کے لیے ہو جائے گا مزاربِ ثانی کے لیے ہو جائے گا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا سُدُسُ تو اس کے لیے صرف کتنا بچے گا وَيَتِيْوُ لَهُمَا غَلِقَ اور یہ دونوں کے لیے کیا ہوگا درست ہوگا اچھا ہوگا پہلے وہ راہ تھا کہ خبز آگیا پیچھے والے مسئلے میں آیا تھا یہ دونوں کے لیے کیا ہوگا صحیح ہوگا کیونکہ یہاں اجازت سے ہو رہا وہاں کیا تھی خبز آنے کا مطلب یہ کہ وہاں زمان دے کر کے مالک بن رہا تھا یہ اور یہاں جو ہے اٹومیٹک بن رہا یہاں جازت ہے مالک کی طرف سے بھی رب المالکی کے دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں یہاں کوئی زمان نہیں دے رہا رب المالک کو فائدہ دے رہا مالک کی طرف سے بھی مالک کی طرف سے بھی اس میں نقفہ میں اس میں دیکھیں تو کتنہ پہچھے گا اکتہائی بارہ سو تھا بارہ سو تھا بارہ سو میں سے اکتہائی دیتا ہے چار چار سو چار سو مل گیا نا ہاں پورے میں سکت گیا اور ان دونوں کے لیے درست ہوگا اچھا رہے گا لینہ فعلہ ثانی واقعوں لیل اول کیونکہ دوسرے والے کا جو فعل ہے یہ اول کے لیے ہی واقع ہے یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے اجرت پر سلائی کرنے کے لیے ایک کپڑے کو سلنے کے لیے اجرت پر دیا کسی کو ایک درہم کے بدلے میں اور کہا کہ میرا یہ کپڑا ہے ایک درہم کے بدلے میں اس کو کیا کر دو جیسے کسی نے اجرت پر دیا ایک کپڑے کی سلنے کے لیے اجرت پر دیا ایک درہم کے بدلے میں اب اس نے کیا ہے کسی دوسرے کو اس عجرت کا سلنے کا کام دے دیا آدھے دیرہ میں کیا دے دیا میں نے دیا ان کو کہ ایک دیرہ میں میرا کپڑا سل دو انہوں نے خود تو نہیں سلائی انہوں نے انہوں نے دے دیا آدھے دیرہ میں ان کے لیے آدھا آدھا ہو گیا یہ صحیح جائز ہے دونوں کے لیے ایسی یہاں پر ہے کہ رب المال نے کہا تھا اب یہ میں کسی سے اجازت بھی دے دیتی اس نے کرانے کی میں نے کسی اور سے کرایا اس کو مل گیا جتنا چاہیے تھا اسے آدھا نیسو ملا اور اس نے جو ہے آپس میں جتنا تھا وہ ہو گیا ان کے تقسی ہو جائے مزارب اول کو دے گا کون رب المال تو مزارب اول سے ہی وصول کرے گا مزارب اول کو دیا نا اس نے مزارب اول کو دیا کہ کیوں کہ مزارب سانی بھی تو مزارب اول پر لے کر آئے گا گویا کہ ایک اعتبار سے مزارب اول کیا ہے رب المال بھی ہے کیونکہ وہ دوسرے کو دے رہا ہے لائے گا اس کے پاس تو یہ پیر کیا ہے رب المال کو دے گا نہیں تو مل جاگا لیکن کام کرا رہا نہیں دوسرے کو دیکھیں بھائی میں شرط گئی ہے آدھے دیر امی جو ہے کبڑا سے لائیں وہ نسل دیا کسی کو دیا کہ آپ یہ کام کرائیں اس نے کم میں کرا دیا آپ کی تھوڑی ہے کیا آپ اس سے لے بھائی تم نے کم میں کرایا آپ نے دیا تھا کہ ایک روپے میں کرا لے آپ کہہ دیں جیسے کہ کسی نے عجرت پر دیا علا خیاتت سو بین کپڑا کوئی عجرت عجرت پر لیا کیا ہے دیا کسی کو علا خیاتت سو بین شرط لگائی کہ کپڑے کو سلنے کی ایک درہم کے بدلے میں فستا جا رہا غیرہ وہ آ لی تو اب اس نے کسی دوسرے کو سلنے کا کام جو ہے عجرت پر دے دیا بے نصف دیرہ میں نصف دیرہ میں تو دونوں کو نصف نصف مل جائے اور دونوں کے لئے صحیح رہے کام یہ ایک ایک مسئلہ ہو گیا کہ کونسا تھا علا ما رزق اللہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے اس میں سے کیا ہے نصف یعنی جمعی رب میں سے نصف میرے لئے تھا یہ شرط دی اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں وَإِن قَالَ لَهُ عَلَى اَنَّا مَا رَزَقَكَ اللَّهُ فَهُوَ بَيْنَنَا نِسْفَان یہاں تھوڑا فرق ہو گیا یہ کہا کہ اگر رب المال نے اس سے مزارب اول کو مال دیا تھا اور یہ شرط لگا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو عطا فرمائے تو وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا یہاں یہ نہیں کہا تھا جو اللہ تعالیٰ وہاں کیا تھا جو نفع حاصل ہو وہاں جمعی کے طرف نصف تھی یہ یہ تھا کہ تجھے جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اس میں کیا ہے نصف نصف ہوگا فَلِلْمُزَارِبِ ثَانِعَ سُلُس تو مزاربِ ثانیز کیلئے کیا ہو جائے گا سُلُس سُلُس ہوگا وَالْبَاقِ بَيْنَ الْمُزَارِبِ الْاَوَلْ وَرَبُّ الْمَالِ نِسْفَان اور باقی جو ہوگا وہ مزاربِ اَوَلْ اور رب المال کے درمیان نصف نصف ہوگا تو گویا کہ کیا ہو جائیں گے کتنے کتنے بٹیں گے چار چار سو بٹ جائیں گے اور چار سو سے چلے گا یعنی مزاربِ ثانیز کو سُلُس چار سو دے کر آٹھ سو بچیں گے اور آٹھ سو ان کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے سُلُس سُلُس تقسیم ہو جائیں گے اور اسے ملا کتنا ہے وہی ملا ہے کیا مَا رَزَقَكَ اللَّهُ یہ ضمیر خطابی تجھے جو اللہ عطا فرمائے اور اسے عطا کتنا ہوا آٹھ سو یوں آئے اس کو دینے کے بارے تو یہاں جو ہے فرہ ہو گیا تھوڑا اس مسئلے سے اس میں جو ہے وہاں جمیر نصف کی طرف تھا اور یہاں جو ہے جو اسے حاصل ہوا فائدے کے بعد اتنے میں سے تقسیم کاری ہے مزاربِ ثانیز ہاں مزاربِ ثانیز اس کے ہاتھ میں کتنا آیا آٹھ سو ہی آیا آٹھ سو میں سے دونوں درمیان نصف نصف جائے وَإِن قَالَ لَوْ أَلَىٰ أَنَّا مَا رَزَقَكَ اللَّهُ اور اگر اس سے یہ کہا مزاربِ اول سے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا فرمائے تو وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا فَلِن مزاربِ ثانیز لِسُلُسُ تو مزاربِ ثانیز کیلئے سلُسُ ہوگا وَالْبَاقِي بَيْن مزاربِ اول وَرَبُّ الْمَالِ نصفان اور باقی مزاربِ اول اور رب المال کے درمیان نصف نصف ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا کل جو ہے وہ سلُسُلُسُلُس بڑھ جائے ان کے درمیان لِعَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ تَصَرُّف اس لیے کہ رب المال نے اس کی جانب اس کو تصرف سوم دیا تصرف سوم دیا تھا کہ کر سکتے ہو مزاربِ اول کو وَجَعَنَا لِنَفْسِ نِصْفَ مَا رُوسِ قَلْ اول اور اس نے جو ہے اپنے لیے کیا ہے اس کا نصف مقرر کر لیا ہے جو اول کو دیا گیا رب المال نے اپنے لیے اتنا نصف اس کا نصف مقرر ٹھڑھایا ہے جو اول کو دیا جائے اور اول کو دیا کتنا گیا تھا آٹھ سو ملا ہے آٹھ سو میں سے نصف چار سو بنے گیا وقت رُوسِقَ سلُسان دو سلس دیئے گئے فَيَقُونُ بَيْنَهُمَا تو دونوں سلس دونوں درمیان تقسیم ہو جائے بَخِلَافِ الْاوَل بَخِلَافِ پہلے والے مسئلے کے لِأَنَّهُ جَعَالَ النَّفْسِ نِصْفَ جَمِئِرِ اس لیے کہ پہلے والے مسئلے میں رب المال نے اپنے لیے تمام فائدے کا نصف کیا ہے ٹھہرایا تھا صحیح ہے نہیں فَاخْتَرَقَ تو دونوں کیا ہے مسئلے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں یہاں کیا ہے جو حاصل ہو اس میں سے نصف ہے تجھے فائدے کا اور وہاں کیا تھا جمیر رب کا جو ہے وہ نصفتہ تو وہاں دو سو زیادہ ملتے تھے اسے اور یہاں کیا ہیں جو سو کم ہو رہے ہیں دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے اب یہاں سے تیسرا مسئلہ دو مسئلے ہو گئے اب تیسرا مسئلہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ اور ربُّ الْمَالِ نے اس سے کہا فَمَا رَبِهْتَ مِنْ شَيْن فَبَيْنِ وَبَيْنَكَ نِسْفَانِ جو بھی تمہیں فائدہ حاصل ہو وہ میرے اور تمہارے درمیان نصب نصب ہوگا فَمَا رَبِهْتَ جو تم حاصل کرو مِنْ شَيْن جو بھی چیز تم حاصل کرو تو فائدہ کے طور پر تو میرے اور تمہارے درمیان نصب نصب ہوگا وَقَدْ دَفَانْ اَوَّلُ الْا غَيْرِ بِنْ نِسْفَ حالانکہ اول والا جو ہے مزارب اول کسی دوسرے کو نصب کی شرط کے ساتھ مال دے چکا ہے کیا دے چکا ہے یہ کہا ہے کہ تم کام کرو اور جو فائدہ حاصل ہوگا اس میں سے نصب تمہیں ملے گا اب کہتے ہیں فلسطانی نصب ثانی کے دنیے تو کیا ہے بلا اختلاف کی کیا ہو جائے گا نصب ہو جائے گا باقی بہن الاول اور رب المال اور باقی جو ہوگا وہ اول اور رب المال کے درمیان لِأَنَّ الْاَوَّلَ شَرَطَّ لِسْثَانِ نِسْفَ رِبِ اس لیے کہ اول والے نے دوسرے والے کے لئے نصب رب کی شرط لگا جائے گی وہاں کیا تھا پہلے والے مسئلے میں سلوس کی شرط لگایا تھا گویا کہ یہاں پر کیا ہو جائے گا اس مسئلے میں مزارب ثانی کو فائدہ ہو جائے گا یہاں مزارب ثانی کو فائدہ ہو ماللی جی بارہ سو حاصل کیا ہے تو بارہ سو میں سے چھ سو تو چلے جائے گا مزارب ثانی کو اور بچہ چھ سو انسو میں تین تین سو کیا ہو جائیں گی ان کے درمے یہاں مسئلے میں فرہ ہو گیا وہاں کہتا سلوس کی شرط کے ساتھ مزارب ثانی کو دے رہا تھا یہاں کیا ہے نصب کی شرط کے ساتھ مزارب ثانی کو دے رہا ہے تو اب کہتے ہیں وغد دفعہ الہ غیرہ بن نصبی اور اس نے جو ہے اول والے نے کسی دوسرے وہ نصب کی شرط کے ساتھ دے دیا فلسطان یا نصب تو دوسرے والے کے لئے نصب ہوگا والباقی بین الاول اور رب المال اور باقی جو ہے وہ رب کے اعتبارے سے جو ہیں وہ رب المال اور مزارب اول کے درمیان تقسیم ہو جائے گا لئن الاول شرطہ لسانی نصب رب ہی اس لئے اول والے نے ثانی کے لئے نصب فائدے کی شرط لگا دیئے وَذَلِكَ مُفَوْفِذُنْ إِلَيْهِ مِنْ جِحْتِ رَبِّ الْمَال اور مُفَوْوَذُنْ إِلَيْهِ اور اس کی جو ہے شرط لگانے کی اسے کیا ہے پوری کیا دے دی گئی ہے اسے رب المال کی طرف سے اسے اجازت بھی دے دی گئی ہے سوم دیا گیا ہے نا کہ اس کی شرط لگانے کی تو اسے جو سوم دیا گیا معاملہ اسے سوم دیا گیا معاملہ اسے سوم دیا گیا ہے رب المال کی طرف سے رب المال کی طرف فَيَسْتَحِقُهُ النِّسْبُ تو ثانی والا جو ہے وہ نسب کا کیا ہو جائے گا مستحق ہو جائے گا وَقَدْ جَعْلَا رَبُّ الْمَال لِنِسْبِ نِسْبَ مَا رَبِحَلَ اَوْل اور رب المال نے اپنے لیے اس کا نسب جو ہے ٹھہرایا ہے جو رب پہلے والے کو فائدہ حاصل ہو اور فائدہ کتنا حاصل ہوا فَلَمْ يَرْبَ اِلَّا النِّسْب اور اسے کتنا ہوا صرف نسب کا فائدہ نسب حاصل ہوا فَيَقُونُ بَيْنَا تو ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا رب المال اور رب المزارب اپنے لیے اپنے لیے نسب نسب تقسیم ہو جائے گا اچھا اب دیکھیں پہلا مسئلہ تھا وہاں کتنے تھے رب المال کو آدھا مل لیے تھا اس کو چار سو مل لیے تھے اس کو دو سو مل لیے تھے دوسرا مسئلہ میں کیا آئے تھا دونوں کو چار جار سو تینوں کو چار سو مل لیے تھے تیسرے مسئلے میں جو ہے مزارب ثانی کو فائدہ ہو گیا ان کو تین تین سو مل لیے اب چودھا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چودھا مسئلہ یہاں بین کر رہا ہے کہ مزارب اول کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیا ہیں چوتھا مسئلہ میں یہ ایسی صورت ہے رب المال نے مزارب اسے کہا یہ کہا کہ اللہ تعالی جو عطا فرمائے تو میرے لیے اس کا نصف ہے میرے لیے اس کا نصف ہے یہ کہا یا یہ کہا اسے جو بھی فضل ہوگا یعنی جو بھی زیادتی ہوگی میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے نصف نصف ہے اللہ تعالی جو بھی عطا فرمائے جو عطا فرمائے میرے لیے اس کا نصف ہے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے لیے میرے لیے اس کا نصف ہے میرے لیے اس کا نصف ہے یہ یہ کہا جو بھی زیادتی اللہ تعالی کی طرف یا ملجی ملے جو بھی زیادتی ہو اللہ تعالی 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 فرمائے فبینی فبینی کا نصفان میرے اور تمہارے درمیان نصف نصف ہے اب اس کے بعد دفعہ اول الہ آخر اور اول والا جو مزارب اول ہے وہ دوسرے کو دے چکا ہے کس پر مزاربت کی طور پر نصف کی شرط کے ساتھ اب تو کیا ہویا گیا بیش میں سے آدھا یہ لے لے گا آدھا وہ لے لے گا اور یہ دوسرے کو دے چکا ہے مزاربت کے طور پر نصف کی شرط کے ساتھ فلی رب المالی نصف رب المال کے لیے نصف ہوگا ولی المزاربی ثانی نصف اور مزاربی ثانی کے لیے نصف ہو جائے گا ولی المزاربی اول اور مزاربی اول کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا لینہ جعالا لنفسی نصفا متلق الفضل اس لیے کہ رب المال نے مطلق زادتی کا نصف کو اپنے لیے مقرر کر لیا مطلق زادتی جتنی بھی اس کا نصف بھی چاہیے مطلق زادتی کا نصف کو اپنے لیے مقرر کر لیا فیان سریبو شرط الاول ان نصفا یعنی فائل ہے تو اول کی جو ہے شرط پھیڑ دی آئے گی یعنی نصف کو صحیح نہیں یعنی مراد یہ ہے کہ اول شرط الاول یعنی فائل یہ ہے مزدر اضافت اول کی طرف کیا ہے شرط کو فیڑ دی جائے گا نصف کے اتبار سے یعنی نصف پھیڑ دی جائے گا یعنی اول کا شرط اول کی جو شرط ہے وہ فیڑ دی جائے گی نصف کرنے نصف کو اور ثانی کے لیے جمعنے ان نصفہ لس ثانی الہ جمعنے نصیبی تو فیان سریبو شرط الولی ان نصفہ لس ثانی الہ جمعنے نصیبی تو اپنے اب تمام نصیب کیا کیا ہیں سانی کے لیے ہو جائے گا اپنے تمام حصے کا جو ہو جائے گا وہ سانی کے لیے دے دے گا اور فیان سریف شرط الاول یعنی اول کی شرط فیر دی جائے گی جو کیا تھی اننسب اول کے لیے فیر دی جائے گی اول یا اول جو ہے وہ شرط کو فیر دے گا اننسب کی اور سانی کے لیے علاج جمی نصیبی اپنے جو حصے کا پورے کا سانی کے لیے پھیر دے گا تو اپنا جو حصہ بچہ وہ سانی کے لیے چلا گیا اور اول والا اول والی شرط کیا ہے نصف کی وہ رب المال کی طرف چلی گئی تو یہ عبارت میں جو ہے وہ اول جو ہے فائل بنے گا یعنی اصل جو ہے شرط مزدر کی اضافت فائل کی طرف کی گئی ہے اول جو ہے وہ شرط کو پھیرنے والا ہوگا نصف کی طرح نصف کی پھیرنے والا ہوگا اور سانی کے لیے کیا ہوگا علاج جمی نصیبی اپنے تمام حصے کی پھیرنے والا ہوگا فیقونو لسانی بس شرطی تو نصف جو ہو جائے گا وہ سانی کے لیے ہو جائے گا شرط کے حتاب سے ویا خروج الاولو بے غیر شہیل اور اول والا جو تھا وہ بغیر کچھ لیے وہ نکل جائے گا لینہو جعالا ما کانالو لسانی اس لیے کہ جو کچھ اس کے لیے ہونے والا تھا وہ کس کے لیے کر دیا اس نے مدارب سانی کے لیے کر دیا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی کو عجرت پر لیا گیا رکھا گیا کہ تاکہ وہ کیا ہے کپڑے کو سل دے ایک درہم کے بدلے اب اس نے جو ہے کسی دوسرے کو عجرت پر دے دیا تاکہ وہ اس کو سل دے اسی درہم کے بدلے مثلا مجھے کپڑا دیا سلنے کے لیے انہوں نے کہ میں سل دوں ایک درہم کے بدلے میں میں نے یہی کپڑا جو ہے ایک روپے میں ان کو دے دیا سلنے کو تو مجھے جو ملنے والا تھا وہ میں نے ان کو دے دیا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے کیونکہ کاملوں نے کیا تو ایسے ہی ہوا کہ رب المال نے جو ہے اپنے لیے نصف فائدے کی لگا لی اور اس نے جو ہے اس کو دے کر دیا تو اپنے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں اس نے اس لیے کہ اپنے نقصان خود ہی کر لیا اس نے تو بیچ میں سے جو ہے ایسی رہ جا گئی ہے اور جو ہے رب المال کو ہو جائے گا اور مدار بیسانی جو ہے یہ چار مسئلے ہو گئے کل جو ہے پانچ میں مسئلہ اور یہ آگے کا سلام علی حبیب سلام علی حبیب